پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمن اور سینئر وفاقی وزیر بابا شوشلزم مرہوم شیخ محمد رشید کی بیسویں برسی کے موقع پر شاندر تقریب کا انقاد رضا بلاگ الامک بالٹون لاہور میں کیا گیا بابا شوشلزم فاؤنڈیشن کے رووے روان اور چیف ایپ بی آر رضا چفاق شیخ نے مہمانوں کا پرتفاق استقبال کیا اور سیکرٹری کے فرائز بھی سر انجام دیئے تقریب میں پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر کمرو زمان کائرہ پنجاب کے پارلیمنی لیڈر پیپلز پارٹی حسن مرتزہ پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر رانہ فاروق سعید لاہور پیپلز پارٹی کے صدر اسلم گل سینئر احمد پیپلز پارٹی چودری منظور احمد فیصل میر خالد بات قیوم نظامی میاں منیر شاہدہ جبین ڈاکٹر بنگش عزیز رحمان چن مشتاق لاشاری امید رضا ڈاکٹر مزر عباس سعید حاشم محمد شفیق سینئر اداکار غلام مہیو دین برابری پارٹی کے چیئرمن جواد احمد دانشور فرخ سوہل گویندی لاہور ٹیس بار کے سابق صدر کاری حبیب رہبان زبیری سینئر صحافی افضل یو بی علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈریکٹر رسول بخش بحرام پیر نازم حسین شاہ بابا شوشولزم فانڈیشن کی جنرل سیکٹری رمشا رزا علی ایڈوکیٹ کینیڈا سے زینب خان سمیت پیپلز پارٹی کے اہد داران و میمبران جیالوں سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ شہریوں کی کثیر تحدات نے شرکت کی اس موقع پر مقردی نے بابا شوشولزم شیخ محمد رشید کے بارے میں پور جوش خطاب کرتے ہوئے کہا ہر آمی صرف اپنا جو ہوتا ہے نا وہ سوئیتا ہے پارٹی کا نہیں سوئیتا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ملک و قوم کے لیے کام کیا اور رد دی دنیا تک ان کا نام رہے گا اور یہ سنیئر فوم ان کو یاد رکھا جائے گا ایک ہوتا ہے نا کاؤنٹنگ میں سسٹم فرسٹ ان فرس ٹاؤنٹ کے لاسٹ ان فرس ٹاؤنٹ اور ایک ہوتا ہے ایمریج تو بہن یہاں بے کہ کوئی سسٹم کو سمجھتا ہے ایمریج بجائے نیڈ بیسیز پہ ہم جو ہے نا جس طرح وہ چاند صاحب کو بھی جانا تھا تھا ہم نے ان سے پہلی تو الحمدللہ میں تم بڑے فخر نہ کرنا ٹاپٹر زراد صاحب کہ وہ ہر جو سیٹ شیر صاحب نے جو دفتر اپنے کا اپٹر آئی سی دفتر مخطور نے کیا ساتھ پہہش آف رمائش دیب ہے اور لاہردہ 14 نمبر پیر پاتی دفتر دائی بڑے دفتر بہن گا ٹاپٹر زرادہ شیر صاحب نے بتا ہے اسما نیڈ بڑا فخر ہے اور میں تمہت دیسہ کہ سسٹی ایٹ جنوری سسٹی ایٹ دا ہوتا ہے شیخ محمد رشید صاحب وہ مین آف پرنسپل، مین آف آئیڈالوجی، مین آف ورڈس اور وہ ان کی شخصیت کا یہ ایک خاصہ تھا شیخ صاحب دی کیڑی کیڑی گال کریے وہ تیک کتا جو یہاں لائنہ دیا سینا اخوار دیا وہ دے اندر جو یہاں خالی لائنہ سینا اگر شیخ صاحب دی تسی درست لائنہ دے چلنا ہوگی تی اور ہر وقت اسی جیدوں کی تین لگنا وہ شیخ صاحب دا گل پاگی وہ سوشلسٹ آگی بعض لوگ تے بہت زیادہ رسپرکٹ کار دے سن تو باتیں یہ ہیں کہ ہم نے پارٹی کے لیے جنگ لڑنی ہے پارٹی کے لیے ایسا ایلیمنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے وہی نائنے ڈاپٹ کر دی ہیں رانہ صاحب آپ کو ایک جو گروپ آگئی ہے بیچ میں وہ جو ڈکا گروپ ہے اور جو شیخ صاحب بھی جن سے لڑتے رہے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ مجاورٹی میں ہو گئے ہیں منورٹی میں اختزار پہلے پارٹی میں جو ہم نعرہ مارتے تھے نا جڑا بابیں وہ ہی کھاویں اب تو وہاں مارتے میں ڈری لگتا ہے وہ دھنو بارک نہ کر دن کے درے یہی پورا تحاق شیخ صاحب کی بھی تھی رانہ فارغ کو دیکھ کر کچھ امیت کی کرن جا گی ہے شیخ صاحب بہت عظیم انسان تھے ایسے لوگ مہیں صدیوں بعد جنم دیتی ہیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ارادہ صاحب خوش کرتی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے انہی لوگوں کی جد و جہتی ویسے زندہ ہے بابیں سوشیزم کو اس ملک کا سب سے بڑا غریبوں کا ہمدرد کہتے ہیں اس لیے کہ وہ واقعی کلیکٹیو ریفارمز پہ کلیکٹیو سٹرگل پہ جیسے یقین رکھتے تھے کلیکٹیو بہتری پہ بھی یقین رکھتے تھے اس کانسٹیٹیوشن میں شیخ صاحب کا بہت بڑا کانٹیویشن تھا کہ انہوں نے ایک نظام جو سوشیزم کا تھا وہ بٹو صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا اور ڈیفینٹلی بٹو صاحب کو اس آئیڈیا نے اٹریکٹ کیا اور جو بٹو صاحب نے یہ عوام کے سامنے آئیڈیا دیا تو عوام نے اس میں لپے کہا اور کراچی سے لے کے خیبر تک عوام ذنفقار علی بٹو صاحب کے ساتھ تھے